اب میں ملتمس ہوں جامعہ مسجد مدنی آدم ٹاؤن نیو کراچی کے امام و خطیب حضرت مولانا سعاد اللہ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج کی اس کنونشن کی اغراض و مقاصد پر اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد قابل صد احترام حضرات علماء کرام آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے دعا ہے کہ رب کریم اسے کامیابیوں سے ہم کنار فرمائیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر چور اور ڈاکو وہ نقب لگانے کے لیے اپنی ناپاک کوشوں میں لگا ہوا ہے اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے امت مسلمہ کے سرخیل اکابر علماء کو بیدار رکھا ہوا ہے چور جب آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے ہاتھ بھی کٹیں گے اور گرتن بھی اترے گی اللہ کے فضل و کرم سے اور چور اسی خوف سے کہ اب اس کے ہاتھ کٹنے کا موقع آ رہا ہے زبان بدی سے کھچنے کا موقع آ رہا ہے اسی وجہ سے چور جو ہے زخمی سامپ کی طرح تلملا رہا ہے میں اس موقع پر اپنے اکابر کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو چہرے یہاں موجود ہیں یہ جتنے بھی علماء ہیں خواب وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ناموسے صحابہ کے تحفظ کے لیے کوئی بھی پیچھے نہیں ہے ہر ایک اپنی جان ڈٹانے کے لیے بیتاب ہے لیکن ابھی ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ جو بکالہ کا طبقہ ہے ڈاکٹر حضرات ہیں یا اصری علوم رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم مل کر کے بیدار کریں اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے یا اگر یہ ناموسے صحابہ بل رک جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے پاس ہوتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے اور ان کی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے اب اس موقع یہ موقع ہے کہ اس موقع پر ہم علاقائی سطح پر لسٹیں تیار کریں آئیمہ مساجد علماء وہ اپنے علاقے کے ڈاکٹر حضرات بکالہ ان کی لسٹیں تیار کریں لسٹیں تیار کرنے کے بعد ایک سیکٹر کی سطح پر یا ایک ٹون کی سطح پر ان حضرات کو خصوصی طور پر دعوت دی جائیں اور اس میں اپنے اکابر حضرات کو بلایا جائیں اور وہ بلا کر کے اس بل کی اہمیت کو ان کے سامنے رکھیں اور یہ بل منظور نہ ہونے کی صورت میں اس کے نقصانات بتائیں اور بتائیں کہ ملک میں جو فسادات ہو رہے ہیں یا اب تک ہزاروں کی تعداد میں اس مشن کے لیے جانے گئی ہیں علماء کی عام مسلمانوں کی اس کا تحفظ ہو جائے تو اس سے جب یہ ایسے لوگ آواز اٹھائیں گے اخبار میں لکھیں گے ٹی وی میں آ کر کے بات کریں گے اور یہ حضرات جو لوگ ہیں یہ سنیٹر حضرات پر اپنا اثر رسوخ استعمال کریں گے اپنے تعلقات استعمال کریں گے یہ حضرات ان سے کہیں گے کہ یہ بات کسی ایک فرقے کی نہیں ہے یہ بات کسی ایک جماعت کی نہیں ہے بلکہ یہ بات تو پورے اسلام کی بات ہے اور پورے اسلام کے دفاع اور تحفظ کی بات ہے تو انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بیداری آئے گی اللہ تعالی جس بیداری کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اپنے کرم سے اس بیداری کو قائم رکھے اور زیادہ آگے پڑھ چڑھ کے ہمیں کام کرنے کی توفیق آتا فرمائے وما علینا اللہ براد